زیو کو تجربہ کم ہے کیونکہ یہ اورپا کا کام ہوتا ہے زیادہ تک تو اس لئے آپ اس کی ممہ نے پکڑا تو وہ بتا رہی ہے اس طرح کام کرتے ہیں آپ کو سوتا چلانا نہیں ہے ساتھ میں اسے بتاؤ بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرنے کا سارے بہن بھائی میرے ٹھیک ٹھاک ہوسن الحمدللہ میں بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں جڑے میرے دیکھانا لیں جہاں رہے خوش رہے ہستے مسکان دے رہے اسے نیک دعا دنا کرنے والاگ داغاز تو آپ لوگوں کو پتہ چال لیا ہوگا کہ میں نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا میں بالکل ہی زیب اور عبدالحسیب کی پٹائی نہیں کرنے والی میں آج دھونے والی ہوں کمبل تو کمبل بڑے ہیں گھر دھو نہیں سکتی اس وجہ تو میں آج کسی ٹرپیان دی تلاش میں نکلوں گی کہیں نہ کہیں مل جائے گی وہاں پہ دھون گی کیونکہ سردیاں بالکل ہو چکی ہیں ختم کہ آپ کمبل نہ رکھاں دی ٹیم آ چکا تو انہوں نے میں دھوک اچھے طریقے نواز کر کے پھر رکھا گی تھی زیبستان اور زیبستان میرا بیٹا یا میرے نہ ہیلپ کرا سی کیوں کہ میں زیادہ بھاری کام نہیں کرتا اب امی جان جی کٹھے کاری ہیں جی گھر والے سارے کپڑے گھر کے کپڑے مطلب کے چھوٹے 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 کپڑے وہ ہم نے کل گرید ہو لیے تھے لیکن جو بڑے کپڑے ہیں وہ دھونے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر انشاءاللہ بہت زیادہ مز آنے والا ہے ٹیوبل پر خاص طور پر کیونکہ گھون کی عورتیں جو ہیں اکثر جو ٹیوبل یا جو ہماری نہر ہے وہاں پہ کپڑے جو ہوتی ہیں جا کے ٹیوبل پہ بہت سے بہت زیادہ مز آتا ہے تو یہ آ چکے ہیں جی ہمارے کمبل اور کپڑے اچھار جو اوپر بستوں کے ہیں وہ مجانوں وہ یہ لگ لے گا کپڑے بہت زیادہ ہیں آج محلقہ یہ تنا بڑا اٹھانا کس نے بلا قسم بیٹے نے بزن تو نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا منز کرنے مجھے ہو جائے گا تو بائک پہ چل جائیں گے تھوڑا سا ہم لوگ نے جانا ہے دور پہلے کو دھوننا چل کہاں پہ رہا ہے پھر اس کے بعد جو وہاں پہ جائیں گے تو بائی کے جائیں گے ہم لوگ پہنچیں تو ماشاللہ سے ہم لوگ جو ہے اور میں ابھی گرنے والا تھا تو شاہد یہ ٹرمین آپ نے پہلے بھی دیکھتی میں آپ کو دکھائی تو ماشاءاللہ سے یہاں چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے کیونکہ اس کی اردگرد میں فصل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو یہ چوبیس گھنٹے چلتی رہتی ہے تو ہمیں یہ مل گیا ہے تو آج ہمیں جانتے ساتھ میں ہیلپ پر آ رہا ہوں یہاں پر کپلے ہم لوگ آئی دھائیں گے اور آج انشاءاللہ بہت زیدہ مزا آنے والا ہے میرے بیٹے زیب نے نہاں نہیں ہے نا نہیں مہاں جی میں پہلے نہاں سب سے پہلے ایک ہم بلد ہو لینے بیٹا کون سب آدھو جو بہت زیادہ سائیڈ پہ دیکھنے دھو بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت زیادہ سوڑے جیسے بلکل اوپر خدا ہوگا ہے ایک ہمیں پہدہ اس سیلکہ یہ پودے ہو گیا تو یہ دھو بغیرہ یہاں پہ نہیں آری اس کی وجہ سے اس نے فل کور کیا ہوگا اس پر بائن کو یہاں بندہ جو اپنا ایزیلی جو کپڑے دھو سکتا بیٹھ کے بینہ تینسنس بھی ہوگا یہ تھوڑا سا مشتر کام ہوتا ہے دو بندے جو وہ کام کرتے ہیں تو یہ ایزیلی ہوگا ہے کیونکہ بڑے کپڑے دھوڑا سا دھوڑا سا دھوڑا مشتر کام ہوتا ہے امی جان کی طباس کی بات ہے یا نہیں ایک تو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو یہ ساتھ پھر ہلپ کروانے کار رہی ہے ویسے ہی بچوں کو اپنے ماں باگوں کو ہلپ کرتے ہیں وہ بھئی جو ٹیوول کا ہم تو اپنے زبان میں خدا کہتے ہیں اسے پول بھی کہہ سکتے ہیں اسے داخل ہو چکے ہیں اور اپنے ماں کی مدد کر رہا ہے تو وہ ساتھ دے رہا ہے مسلم بھی گرمی کا بہت زیادہ ہے نہانے کو تو میرا بھی دل کر رہا ہے لیکن آج میں ان کا کیمرہ میں بند کر رہا ہوں تو زیب ساتھ دے رہا کے یہ تین بندوں کا کام تھا ایک موبیل پکڑنا اور دوسرے دو جو ہیں وہ کمبل دھو سکتے ہیں ایک آدمی کمبل نہیں دھو سکتا زیب آج اپنی امی جان کی مدد کر رہا ہے ساتھ میں یہ خسلیں ہیں بہت زیادہ چری جو ہوتی ہے جانور کو ڈالی جاتی ہے وہ ہے وہ ہے ساتھ ہی وال ہے اور ساتھ ہی تینسے بندی ہوئی ہیں ساتھ یہ ان کا گھر ہے تو دینے کی کاشت بہت زیادہ ہوئی ہیں وہاں تک پڑنا ہی پڑنا لگائی ہے وہ دیکھیں کم از کم پانچ مرلہ میں انہیں پڑنا لگائی ہے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زیادہ پڑنا لگائی جائے تو بہت زیادہ ہوئی ہے بہت زیادہ گرمی ہے اس لیے میرا بیٹا بہت زیادہ پڑنا لگائی ہے اگر جی عبدالعصیب ہوتا تو زیادہ مزا آنا تھا ہے نا جی عصیب کام پڑ گیا ہوا ہے اسے ٹیم بہت کم ملتا ہے اس صبح جاتا ہے آٹھ ہوگی رات کے آٹھ ہوگی آتا ہے وہ ہمارے ویلاغ میں نہیں آتا کیونکہ دن کو وہ کام کرتا ہے شام کو آٹھ ہو جاتا ہے تب تک ہندیرہ ہو چکتا ہے عزیب کو تجربہ کم ہے کیونکہ یہ اورپا کا کام ہوتا زیادہ تک تو اس لیے آپ اس کی ممہ نے پکڑا تو وہ بتا رہی ہے اس طرح کام کرتے ہیں آپ کو سوٹا چلانا نہیں ہے اس طرح خوٹا مماری جاتا ہے ساتھ میں اسے بتاؤ بھی آپ بتا رہی ہو نا جی اس طرح کام کرتے ہیں اس طرح کھول کے نا پھر بچھلے سیڑ بھی ساف ہوئے دونوں ہاتھوں کی مدد سے سلطہ چلایا جاتا ہے زیو جو ہے وہ یہ ایک ہاتھ سے چلاتا تھا اس لیے کمبل کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی ساف کر رہا ہے تو اس طرح چلاتے ہیں اس طرح بس صرف زیو نہا رہا ہے زیو خود پکر کر دنڈا چلا دنڈا چلاتے ہیں دونوں ہاتھ سے زور نا بیٹا چاہ آپ کو لگاو آئیں دونوں ہاتھ ساف ہو جائے کمبل ہو گیا ہے اب ساف سوٹا چلانہ بند کر دیا ہے اور کھاڑے میں اسے ڈال کر واش کر دیا ہے جو کمبل کی صفائی جو ہوتی ہے اس طرح پانی میں ہونا وہ بہت اچھی ہوتی ہے ساف ہو جاتا ہے اگر اس میں واشنگ میں ڈالے جائیں جب ایسے گھر میں اس کی صفائی نہیں ہوتی پیول کے جو کھاڑا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ زبردست ہے بیٹا خراب ہو گیا سارا اوپر نہیں ماننا جب بھی کھاڑ بیٹا ایک کمبل کی صفائی ہے پانی بہت زیادہ اس میں ساف ہو گیا اب دوسرا کمبل ایلا نیچے گیر گیا پہلے ایک کمبل نکال لیتے تھے پہلے ایک کمبل نکال لیتے تھے پہلے ایک کمبل نکال لیتے تھے ہمار میٹی لگا ہمار میٹی لگا یہ نہیں ہوسکی انہال تچکن دے ہی نہیں ایسے جو ہے وہ کمبل نہیں نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور زور لگاتا ہے اسے کمبل نہیں بہت نکالے زیر صاحب ایلا بیٹا زور نا مار زور نا مار زور نا چلاؤ بیسکے پانی میں بہت سکونگ گرمی بہت سہاد ہے اس لئے یہ خوز بنوڑا ہے ان کے تو صبح چھوڑ دیتے ہیں یہ جب ان کا دل چاہتا ہے نہا لیتی ہیں وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں ہوج میں آ جاتی ہیں یہ دیکھتے ہیں پانی میں ڈبکیں لگا رہے ہیں تو یہ نہاتی ہیں سارا دن بیٹھتی ہیں مزے کرتی ہیں انجوائے کرتی ہیں جب دل کرتا ہے ان کا باہر نکل کر یہ چارہ چارے کے لیے چلی جاتی ہیں جب دل کرتا ہے یہ نہانے کے لیے اندر آ رہے ہیں دوسرا کمبل بھی ہو چکا ہے تیار وہ بھی واش کر لیا ہے صرف لگا لیا اب اسے واش کر رہے ہیں زیب عورت کی ممہ آج تو زیب بہت مزے کر رہا ہے انجوائے کر رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے جیسے کہ جانوار پانی میں نے چل جاتا خوشی ہونا تھا آج یہ بھی خوشی منا رہا ہے اسے کمبل نے اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں یہ ممہ اس کی شابشیں دے رہی ہے پھر بیٹا اس کا بڑا کو کام کر رہا ہے اب باری آ چکی ہے یہ بیڈ شیٹ ہے اس کی چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں وہ رہ گیا پھر وہ واش کرنے لگے ہیں میں نے بھی اپنے پاؤں جائیں پانی میں ڈال لیا ہے بہت سکونہ رہا ہے بہت مزہ رہا ہے تھنڈا تھنڈا پانی ہاؤز اصل تو نہانے کا مزہ زیادہ ہوتا ہے ہاؤز میں بینسے ہیں جو پہلے سے بیٹھی ہوئی وہ نہا رہی ہیں انجائے کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے کپڑے ہم لوگ دھو کے گھر پہنچ چکے ہیں ابھی ان کو دیوار پہ ڈالیں کیونکہ یہ تاریں تھوڑی سے کمزور ہیں ان کے اوپر یہ کامیاب نہیں ہے کیونکہ ان کا وزن جو ہے جانا وہ بہت ہی زیادہ ہے تو دیوار پہ ڈالیں گے تاکہ وہاں پہ ایسیلی سوک بھی جائیں اور وہ برداشت کر جائے گی وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سے ڈالنا تف کام ہے پھر سمسلی کام ہے ڈالنے میں تھوڑی سپرابلم ہوگی لیکن جب ڈال جائیں گے تو پھریجے ایسیلی جو سوک جائیں گے چلے گئے کیونکہ میں تو زیادہ نہیں بزن اٹھا سکتی ان کے بابا پکڑا آئیں گے کمبل کمبل دیواروں دے اوپر سوٹ دے نیا تیجے باقی کپڑے نانو فول دے نیا تار دے اوپر تیجی آجو تھوڑی ہیلپ کراؤں اچھوڑا اچھوڑا کامبل دیواروں 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 دے ایسی لے ایک منانا جی اچھوڑا ہے نہیں جی اچھوڑا ہے اچھوڑا ہے اچھوڑا ہے نا جوڑا ہے تسیار دروہ جوڑا ہے چلوں کوئی بات ہزار صاحب ایک سیڑ پڑا نہیں تو ہڑا جی کچھ نہیں ہوتا جی دوچھے پکڑا دیکھ باران دو اوپر ستران دائی مقصد دیکھ چھتی چھتی نار پانی نیچے نیچڑ جانا تو تو خوش پہ جانے ہیں تو سیچھے ٹھیک ہو گیا اٹھا لو جی جو باقی کر کپڑے میں تار کے اوپر پھول لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ساڑ پہ بھی مٹی ہے اور دوسری ساڑ پہ مٹی ہے چھوڑا سا پھر کور کرنا پڑتا ہے مٹی تو اللہ حمدلیلہ کپڑے میں نے دھو لیا اور فول بھی لیا زیبستان آج میرے بہت زیادہ میند کرائی اللہ پاک میرے بچے نو سیاہ سیاہ تاندرستی اطاع کرے اور اللہ پاک زیادہ زیادہ رزق اطاع کرے تے آج جی ایسا نو اسی گیاں ٹرپین تے تو بہت زیادہ مزہ آیا ہے اسی ماں بیٹے کپڑے دھو تے کھلے پانی ہے تو صافی جلدی جلدی ہوگا جلدی اسی دھوک گھاری پہنچ چکے ہیں تے جی ادھا گھر ساڑا ملوگ تا نو اچھا لگا ہوئے تے لیک کریا شیئر اور سسکرائب کریا ہے تے ملنے اس ویلوگ دے تے یوں انڈ کرنے ہے تے ملنے اچھا اگلے ویلوگ تب تک جی اللہ حافظ